سلام علیکم آج میں آپ کے لئے چکن یخنی کی ریسیپی لے کر آئیں گے جو کہ نزلہ خانسی بخار میں بھی کام آتی ہے اور پلس یہ کسی بھی ڈائیٹ میں کام آتی ہے اسپیشلی کیٹو ڈائیٹ میں بہت پینیفیشل ہے تو ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور برابر میں دیئے گئے بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آجائے اب آتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف تو یہاں تقریباً تقریباً میں نے ساڑھے تین چار لیٹا کے قریب پانی لیا ہے کیونکہ میری چکن بھی تقریباً ایک کلو نہیں ہے اس سے زیادہ یہ اور یہاں ہول گرہ مسالہ جائے گا کالی مرچے لیئے میں نے تقریباً دس سے بارہ عدد کالی مرچے لیئے میں نے دو عدد اور اس کو ہلکا سا کوٹ لیا تھا تاکہ اس کی خوشبو جو ہے پانی میں آ جائے لونگیں لیئے میں نے پانچ سے چھے عدد سونف لیئے میں نے ون ٹی اسپون زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹی اسپون دالچینی کی سٹیک ہے ایک ڈیرڈ انچ کی دو سے تین عدد چار عدد بس یہ آپ آئی ڈی سے ڈالیں تین چار بادیان کا پھول میں نے ایک لیا ہے وہ تکڑے ہوئے ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے لیفز کے اس کے اور ہری الائچی لیئے میں نے چار عدد اس کو بھی ہلکا سا کوٹ لیا ہے تاکہ اس کے خوشبو بھی پانی میں آ جائے تیز پتہ لیا ہے میں نے دو عدد نمک ون ٹی اسپون ڈالوں گی نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اور جب یہ پورا کوک ہو جائے تو اس حساب سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کہ پانی آپ کا کتہ ڈرائے ہوگا اب یہاں دیکھیں میں نے چکن یہ ایک کیجی تو نہیں ہے ایک کیجی سے تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے اس کو دھوکے اچھے سے اور اس کا پانی پورا ڈرائے کر کے اور پھر اس میں ہم چکن ڈال دیں گے تھوڑی سی ویڈیو اس کی پوگئی شاید تو کیمیرہ بند ہو گیا تھا تو سوری لیکن اس میں میں نے پیاز ڈالی تھی ایک چھوٹے سائز کی صرف چھیل کے ڈالنا ہے چھیل کے دھوکے اور یہ دیسی لیسن لیا ہے میں نے پورا ایک بنچ لیا تھا اس میں پندرہ سے سولہ جوے ہوتی ہیں لیسن کی تو یہ بھی چھیل کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پندرہ سولہ جوے لے لیں آپ لیسن کی اور ادرک کا میں نے دو اچھے موٹے موٹے سے پیس لیا تو آپ دیکھ کے بھی کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں ادرک کا بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنی اچھی موٹی ادرک ہے بس یہ پیاز اور لیسن اور ادرک میں نے بعد میں بھی اٹ کیا تھا پھر اس کو ہم ڈھک دیں گے ایک بوائل آنے کے بعد اس کو درمیانی آج پہ ہم نے اتنا کک کرنا ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی جو ہے خوشک ہو جائے اب کافی دیر گزر چکے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے میں نے اس کو کک کیا ہے سلو آج پہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی بھی کتنا نیچے چلا گیا اور کتنا اوپر تھا اور دیکھیں چکن بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی اب آپ چاہیں تو چکن کو ہڈی سے الگ کر کے اس کو اسٹور کر لیں اور اس یخنی کو آپ اسٹور کر کے آپ چار دن چار دن آرام سے چلا سکتے ہیں جتنی چاہیے آپ نے اس میں سے نکالی اور گرم کری اور آپ نے پی لی اور آپ نے اس کی جو ہڈیاں ہیں اور بوٹیاں ہیں الگ کر لینی ہے تو اس کے بعد جب آپ کو پینا ہو اور اسی کے ساتھ میں اس میں اس کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سوپ آپ کو بتاؤں گی نیکس ریسیپی میں تو آپ ویٹ کریے گا تو وہ ویجیٹیبل سوپ بھی بن جاتا ہے ورنہ آپ کسی بھی چائنیز کھانے میں یہی والے چائنیز رائس میں بھی آپ یہی یخنی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ درہا اس کے بہت بینیفیٹ ہیں ایسی بھی پینے میں بہت زائقے مند ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسن آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ